موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں آپ سے دجال سے متعلق بات ہوئی تھی کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک جزیرے پر پہنچے تو دجال سے ملاقات ہوئی اس واقعے میں جساسہ کا ذکر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جساسہ ہے کیا آئیے میں آپ کے سامنے دو روایتیں رکھتا ہوں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ علماء کرام کیا عرض کرتے ہیں پہلی روایت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء پڑھنے میں دیر کی پھر نکلے تو فرمایا مجھے ایک بات نے روک لیا جسے تمیم داری ایک آدمی کے متعلق بیان کر رہے تھے تو میں سمندروں کے وہ کہتے ہیں جزیروں میں سے ایک جزیرے میں تھا تمیم کہتے ہیں کہ ناگہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بال کھینچ رہی ہے تو میں نے پوچھا تو کون ہے وہ بولی میں جساسہ ہوں تم اس محل کی طرف جاؤ تو میں اس محل میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک شخص ہے جو اپنے بال کھینچ رہا ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان میں اچھلتا ہے میں نے اسے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں دجال ہوں کیا امیوں کے نبی کا ظہور ہو گیا میں نے کہا ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں اس نے پوچھا لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے یہ نافرمانی میں نے کہا نہیں بلکہ لوگوں نے تو ان کی اطاعت کی ہے تو اس نے کہا یہ بہتر ہے ان کے لیے یہ ذرا طویل حدیث نہیں ہے مختصر روایت ہے اس کی تخریج جو ہے وہ امام ابی داود نے کی ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے تو اس میں جساسہ کے بارے میں عورت کا لفظ آیا ہے اچھا ایک اور روایت پیش کر دوں پھر بات کرتے ہیں اچھا فاطمہ بن تقیس سے ہی ایک روایت آتی ہے اور یہ روایت بھی درجہ صحیح کی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے اور اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے تو فاطمہ بن تقیس سے یہ روایت طویل ہے پچھلی والی روایت جو ہے وہ طویل نہیں ہے تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو پکارتے سنا لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ تو وہ کہتی ہیں میں نکلی تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو ہستے ہوئے ممبر پر جا بیٹھے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جہنم سے ڈرانے اور جنت کا شوق دلانے کے لیے نہیں اکٹھا کیا ہے بلکہ میں نے تمہیں یہ بتلانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمینداری نے جو نصرانی شخص تھے آ کر مجھ سے بیعت کی ہے اور اسلام لے آئے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو اس بات کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے مطالق بتائی ہے انہوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوئے ان کے ہمراہ قبیلہ لخم اور جزام کے تیس آدمی بھی تھے تو پورے ایک مہینے بھر سمندر کی لہریں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں پھر سورج ڈوبتے وقت وہ ایک جزیرے کے پاس جا لگے تو وقت کا اپنے ذہن میں خیال رکھے گا کہ سورج ڈوبتے وقت تو شام کے وقت وہ جزیرے پر آ لگے تو وہاں سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے کیونکہ اگر آپ نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہو تو بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ ساحل پر آ کے پھس جاتے ہیں اس لیے ساحل سے دور لوگ پھر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے جزیروں تک آتے ہیں بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ جزیرے کے پاس پہنچے جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں ایک لمبی دم اور زیادہ بالوں والے ایک دابا کو دیکھا دابا کو دیکھا لفظ دابا ہے اس روایت میں پچھلی روایت میں لفظ عورت تھا تو اب دابا کا ایک معنی تو جانور ہوتا ہے پچھلی روایت میں لفظ عورت آیا ہے تو اب اس کو میں ایکسپلین کروں گا روایت ختم ہونے کے بعد تو بہرحال لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کمبختو کیا چیز ہے یعنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے یہ ہے کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور نہیں تھا بلکہ کوئی انسان نمہ چیز تھی لیکن جانور بھی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے لمبے لمبے بال کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لمبی دم اور زیادہ بالوں والا اچھا پچھلی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بال کھینچ رہی تھی تو ان دونوں روایتوں کو معلوم ہونے سے کیا پتا چلتا ہے کہ لمبے بال تھے اور وہ انہیں کھینچ رہی تھی یا جانور تھا کھینچ رہا تھا بارال تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں تو اس نے اپنے بارے میں جساسا کا لفظ استعمال کیا جو مؤنس لفظ معلوم ہوتا ہے جساسا مذکر لفظ نہیں ہے بارال تو اس نے کہا کہ دیکھو تم اس شخص کے پاس جاؤ جو اس گھر میں ہے پچھلی روایت میں لفظ محل تھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی کوٹھی ہو کوئی محل نمہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری خبروں کا بہت مشتاق ہے انتظار کر رہا ہے تو اگر یہ جانور ہوتا بزات خود تو یہ کلام کیسے کر رہا ہے بات کیسے کر رہا ہے جواب کیسے دے رہا ہے تو اسی لیے جو ہے معلوم یہ ہوتا ہے ظاہر الفاظ سے کہ کوئی جانور نمہ چیز تھی لیکن کلام کرتی تھی کمیونیکیٹ کرتی تھی تو اچھا اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے زیادہ آگے چلتے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں گھر کی طرف اشارہ کیا تو ہم جو ہے ہم نے اس ہم سے اس نے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ کوئی شیطان نہ ہو پھر وہاں سے جلدی سے بھاگے اور اس گھر میں جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الجسہ اور انتہائی بڑے جسم کا طاقتور انسان ہے کہ اس جیسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو بیڑیوں میں چکڑا ہوئے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوئے ہیں پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی اور ان سے بیسان کے خجوروں اور زعر کے چشموں کا حال پوچھا اور نبی امی کے مطالق دریافت کیا پھر اس نے اپنے مطالق بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے تو بارال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ مشرق کی سمت میں ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دو بار مشرق کی جانے بشارہ کیا فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے اور پھر اس کے بعد راوی نے پھر پوری حدیث بیان کی تو میں نے مین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے اب اس میں سے دو تین چیزیں بتا دوں کہ اس نے جو الفاظ کہے ان میں بیسان کے کھجوروں اور زعر کے چشموں کا حال پوچھا جو میں آپ کو اس درس میں بتا چکا ہوں جو پہلے دجال وعدہ درس تھا تو یہ بیسان کیا ہے یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے اور یہ زعر کیا ہے یہ بھی شام میں ایک جگہ کا نام ہے تو شام کے متعلق اس نے پوچھا تو گویا شام کے حالات سے واقف ہے شام ہی کی طرف کوئی جگہ ہوگی جہاں ایک مہینے تک یہ سمندر میں سفر کرتے رہے واللہ عالم کس جزیرے پر پہنچے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور پھر وہاں پر نکلے تو عربوں کا حال پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا تو اب بات کرتے ہیں کہ جساسہ کیا ہے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جساسہ ایک عورت ہے اور اس کے بعد والی روایت سے کہ وہ ایک داببہ ہے بظاہر دونوں روایتوں میں تار اس نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جاتی ہیں ہو سکتا ہے اب اس میں علماء کی میں رائے پیش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ دجال کے پاس دو جساسہ ہو ایک تو داببہ ہو اور ایک دوسری عورت ہو داببہ بمانے جانور اچھا یا وہ شیطانہ ہو جو کبھی داببہ کی شکل میں ظاہر ہوتی رہی ہو اور کبھی عورت کی شکل میں کہ پہلے انہیں جانور کی شکل میں نظر آئی ہو پھر اس کے بعد جب وہ اس کے قریب پہنچے تو بدل کے عورت کی صورت کی ہو گئی ہو اور ان سے ہم کلام ہوئی ہو کہ وہ اتنی ہولاک تھی اور انسان کی ڈسکرپشن سے ملتی بھی تھی ڈیفرنڈ بھی تھی ایک جنگلی تھی تو انہوں نے اس پہ لفظ داببہ کا اطلاق کیا جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کوئی بھی زمین میں جاندار چیز ایسی نہیں جس کا رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ نہ ہو تو بہرحال داببہ کا لفظ جاندار کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے اچھا ہو سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا نا ان روایات میں کہ اس کے لمبے بال تھے اور وہ اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی اچھا پھر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب وہ جزیرے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا اس کے بعد جب وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کے جزیرے پر اترے ہوں گے تو ٹائم لگتا ہے نا ہو سکتا ہے سورج اور ڈوب گیا ہو اندھیرہ بڑھ گیا ہو اور کیونکہ وہ کوئی جنگلی قسم کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بال تھے ہو سکتا ہے وہ بیٹھی بھی ہو یا ایسی پوزیشن میں ہو کہ اس کے بال انہیں دم معلوم ہوئے ہوں شام کے وقت میں تو کہیں انہوں نے دم کا اطلاق کیا جیسا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں انگریزی میں بھی کہتے ہیں ہیر ٹیل ہیر ٹیل ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نیچے سے بنا لے اور اوپر ایسے بکھرے چھوڑ دیں تو باہر اوپر تو پھن بنا ہوتا ہے بالوں کا اور نیچے جا کے وہ ایسے ٹیل بن جاتی ہے تو اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ بیٹھی ہو تو دیکھنے میں معلوم یہ ہوتا ہو کہ پیچھے کوئی دم ہے اس کی اور بال بھی ایسے بڑے بڑے ہوں اور شکل اس کی عورت کی تھی ہو سکتا ہے عورت ہو اور کمیونیکیٹ کیا اس نے ان سے انہیں بتایا اور یہ رات کے اندھیرے میں ڈرے شام کا وقت اب بھاگے اس گھر میں داخل ہوئے بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دیرہ ضروری تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک روایت میں ایک بات پڑھیں پھر ایک روایت میں ایک بات پڑھیں اور کنفیوز ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا شیئے تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں